بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی کفیلوں کے اوپر سختی کفیلوں کا برا ٹائم بور رہے ہیں اچھا میں کہا ہر بندہ وہ جو کفیل سے تانگ ہے یا کمپنی میں یا مسسسے میں کئی لگا ہوا ہے اقامے نہیں بنا رہی ہے کمپنی یعنی کفیل اقامے نہیں بنا رہا ہے سیلری ٹائم سے دے رہا ہے تو اگر باہر باگ جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے یہ بغیر تنسان پیچھے سے ہمارا حروب لگا دے گا اچھا کچھ کمپنیز ہیں جی وہ ماشاءاللہ بندوں کے حقوق ٹائم سے پورے کرتے ہیں اور وہ بندے بھائی ان کے ساتھ چلتے بھی ٹھیک ہیں کچھ کمپنیز بندوں کو کچھ کیا زیادہ تر زلیل ہی کرتی ہیں جو سعودیہ میں بھائی رہتے ہیں ان کو پتا ہے جو کفیلوں کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بری خبر ہو سکتی ہے جیسا کہ سائے خاص عمل منزلی یا کچھ یعنی کہ فردی مستصحے والے کفیل کے ساتھ اگر ہی میٹ کچھ کیا ہوا اور باہر کام کیے جا رہے ہیں ہاں ان کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے میں آپ کو ڈٹیل بتایا تو میں یہاں پر ایک چیز آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں اس میں ایک چیز پہلے میں قابل غور جو چیزہ ہی دیکھ لیں مخالفہ نظام الاقامہ و الامل و امن الحدود اصلاة البارک میں ٹھیک ہے جی 911 اور یہ دو نمبر دیئے گئے ہیں کوئی بھی سعودی کوئی بھی بندہ اس نمبر کے اوپر کال کر کے شکایت لگا سکتا ہے آپ ان نمبر کے اوپر کال کر کے کوئی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ فوراں آپ کے پاس نزدیک ترین آپ کے جو بھی شرطہ دوریات مرور والا ہوگا وہ پہنچے گا ٹھیک ہے جی بدون کفیل کفیل کے باہر کام کرتے ہوئے کسی نے آپ کو دیکھ لیا کوئی بندہ ہے تو اس نے اگر کال کر دی تو وہ بھی وہاں پر دوریت کی گاری مگوا سکتا ہے اور آپ کو پکڑا سکتا ہے یہ اس لیے ان لوگوں نے واضح کر دیا گیا ہے یہ تو ہی ٹینشن والی بات لیکن جو کفیلوں کو بتایا گیا وہ ابھی سن لیں مثال کے طور پر اگر کچھ کفیل ایسے ہوتے ہیں کمپنیز ایسے ہوتے ہیں اکامے نہیں لگاتے ہیں بندوں کے نہ سیلیڈی ٹائم سے دیتے ہیں تو بندے باگ جاتے ہیں ان سے باہر کہیں کام کرنے لگ جاتے ہیں تو باہر وہ بندے جو بدون کفیل باہر پکڑے گئے ان کو تو وہ ڈیپورٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ویسے ہی کام ایک سپیر ہو سمپل تو وہ پکڑتے ہیں دو چار گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں آپ کو وہ خوبی علم ہے جو سعودیہ میں بھائی رہتے ہیں ٹھیک ہے جی دو چار گھنٹے اس کو جیل میں لے کے جاتے ہیں وہاں پر ایک جگہ کے اوپر سکنیچر وغیرہ کرواتے ہیں کئی بندوں سے تو وہ بھی نہیں کرواتے ہیں گاڑی میں بٹھا کر ایسے دو چین گھنٹے بعد میں بولتے جاؤ اپنا ہی کام لگاؤ کفیل سے ملو ٹھیک ہے جی لیکن کہیں باہر کام کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے خاص کر کہیں شاپ کے اوپر کسی مارکیٹ میں یا آپ کا ایک گروپ لگا ہوا ہے تو اس صورت میں کفیل کے اوپر جو فائن ہوگا وہ یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں غرامہ مالیات دیکھ لیں جی ایک لاکھ ریال جرمانہ ہے ان کے اوپر اور سجن ستہ اشار ہے یعنی کہ چھ سال کی ساری چھ ماہ کی قید ہے اور ساتھ میں نیچے لکھا ہوا ہے استقنام لیمودت السلال خمستہ سنوات یعنی کہ اگر وہ کوئی بھی غیر ملکی ہوا تو پانچ سال کے لیے اس کو ڈیپورٹ کر دیے اچھا کوئی غیر ملکی ہوا اس کو ڈیپورٹ کر دی جائے گا سعودی ہوا تو اس کے اوپر بین لگا دی جائے گا پانچ سال کے لیے کوئی بھی کسی بھی ورکر کا نیو ویزا نہیں لے سکتا ہے یہ چیزیں ہیں جی یہ کفیلوں کے اوپر اپنا بندوں کو باہر کام پر لگائیں گے اگر کہیں یا ان کے بندے باہر کام سے پکڑے جائیں گے تو ان کے اوپر ایک لاکھ ریال کا جرمانہ اچھے ماہ کی قید اور ساتھ میں گیر ملکی ہوا تو ڈیپورٹ اگر سعودی ہوا تو اس کے اوپر بھائی پانچ سال کے لیے پبندی لگائے جائے گی تو وہ نیو ویزا نہیں نکال سکتا ہے اس سے ہوگا کیا سن لیں اس سے ہوگا یہ ہے کہ یہاں تو وہ آپ کا خروج لگائیں گے لیگل صریح کے ساتھ آپ کو بولیں گے بھائی اپنا حساب لے لو چلے جائیں یا آپ کو بھائی آپ کا ایک کامہ وغیرہ یہاں آپ کی سلیو وغیرہ سیدھی کریں گے کہ بندے بھاگنا جائے باہر پکنے پکڑے گیا تو ہمارے اوپر مسیبت آئے گی یہ چیزیں ہوگی